بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم جو ہے ایک نیو ٹائپ کی پی ایل سی آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں اس کی کریں گے انبوکسنگ اور اس کے علاوہ تمام اس کی جو فیچرز ہیں وہ آپ کو انٹریڈیوز کروائیں گے اور اس میں سب سے جو بڑے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پی ایل سی کی جو پرائس ہے وہ بڑی ہی ریزنیبل ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ اس کی اور بھی کافیری ڈیٹیل جو انشاءاللہ ہی شیئر کریں گے تو یہ پی ایل سی ہے جناب فورٹین ایم اے آر اور پی ایل سی جو ہے یہ ایف ایکس 3 یو فورٹی ایم اے آر ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فورٹی ایم اے آر ایف ایکس 3 یو جو ہے یہ تو بیسیکلی مٹسو بوشی ہے تو جی ویورز ایسا ہی ہے یہ بیسیکلی جو پی ایل سی ہے یہ چائنا پی ایل سی ہے اور اس کو جو سوفٹ ویور لگتا ہے وہ مٹسو بوشی کا لگتا ہے لیکن یہ میڈ ان چائنا ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ باقی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں تو یہ دیکھئے جی تو جی ویورز یہ ہے ہماری پی ایل سی فورٹین ایم اے آر ہے ایف ایکس 3 یو سریز کے اندر اور سب سے پہلے اگر میں اوپر والے پورشن کی بات کروں تو یہ ہمارے پاس جو سائٹ ہے یہ اس کی پاور سائٹ ہے یعنی یہاں پہ ہم اسے ٹونٹی فور وڈ ڈی سی دیں گے اور یہ اس کا ڈپ سوچ لگا ہوا ہے یعنی جب ہم نے اس کو سٹارٹ یا سٹاپ موڈ کے اندر لے کے آنا ہے تو اس ڈپ سوچ سے سٹارٹ یا سٹاپ موڈ میں لائے جا سکے گا یہ رن کی انڈیکیشن ہے جب پی ایل سی رن ہوگی تو انڈیکیشن جو ہے وہ رن والی آن ہو جائے گی یہ پاور کی انڈیکیشن ہے جب ٹونٹی فور وڈ ڈی سی آن اس کو دیں گے تو یہ آن ہو جائے گی اسی طرح یہ اس کی جو ہے وہ انپوٹ سائٹ ہے یہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں ایکس سائٹ ہے یہ ایکس زیرو ایکس ون ایکس 2 ایکس 3 ایکس 4 ایکس 5 ایکس 6 ایکس 7 اور یہ ٹونٹی فور وڈ پوزیٹیو اور نیگٹیو کے پوائنٹس ہیں اور یہ آگے قوم ہے ٹھیک ہے جی دیکھنے کو تو یہ ایک چائنہ کی پی ایل سی ہے لیکن اس کے اندر سارے فیچرز جو ہیں یہ ایویلیبل ہیں اور میں اسے اپنے کافی سارے پروجیکٹس میں آلرڈی یوز کر چکا ہوں اور اس کا ریزلٹ بھی بڑا ہی اچھا ہے یہ اس کے اوٹپوٹ سائٹ ہے اوٹپوٹ سائٹ کے اندر یہ دیکھیں ریلیز رگی ہوئی ہیں ون ٹو ٹری فور فائف سیکس ریلیز ہیں جی اور یہ اس کا اوٹپوٹ کا جیکٹ لگا ہوا ہے جو ہم وائرنگ کے لئے یوز کریں گے اور اسی طرح یہ جو ہے یہ اس کا نائن پن ڈی ٹائپ کنیکٹر لگا ہوا ہے جہاں سے اس کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بہت بڑی مزے کی آپشن ہے یعنی اگر آپ سمپل پی ایل سی لیتے ہیں مٹسو گوشی کی تو اس کے لئے آپ کو سپرٹ سے انالوگ موڈیول لینا پڑتا ہے اس کے اندر بلٹ انالوگ موڈیول کی آپشن بھی اویلیبل ہے تو یہ دیکھئے اگر درہ اے ڈی ون اے ڈی ٹو اے ڈی ٹری اے ڈی فور اے ڈی فائی ویل یعنی یہ جو ہے چھے انالوگ انپوٹ کو ریڈ کر سکتی ہے اس کے بعد دی اے ڈی رو ڈی اے ون اور دو انالوگ آٹپوٹ جو ہے وہ دے سکتی ہے یعنی سیکس انالوگ انپوٹ اور دو انالوگ آٹپوٹ کی آپشن اس کے اندر اویلیبل ہے اس کے بعد آپ کو اے پاؤزیٹیو اور اے نیگٹیو لکھا ونہ در آ رہا یہ ہے فور ایٹ فائی کمیونکیشن کے لیے جو اس کے لیدہ سے جیکس ہیں ان کے اوپر بھی آپ وائرنگ کر کے اپنی مرضی کے مطابق آپ جو ہے وہ پروگرام بنا سکتے ہیں تو ویورز اب اس کی پاور آن کر لیتے ہیں اور ہم آپ کو اس کو جو ہے سوفٹر کے ساتھ کمیونکیٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں تو آئیے جلتے ہیں اس کی پاور آن کر کے دیکھتے ہیں تو جی ویورز یہ دیکھیں ہم نے اس کو ٹانٹی فور مول ڈی سی کی پاور لگا دی ہے اور پی ایل سی ہماری ہو چکی ہے آن اور یہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک سوچ لگا ہوگا ہے جس کی نیچے دو انڈیکیشنز ہیں ایک پاور کی اور ایک رن کی اور اگر اس سوچ کی جو پوزیشن ہے وہ میں چین کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پی ایل سی جو وہ سٹاپ موڈ کے اندر چلی گیا اور اپنی اوٹپوٹس ہوں اس نے آف کر دی ہیں اگر اس کو اگر میں آن کرتا ہوں تو پی ایل سی رن موڈ میں چلی گیا ہے اور اس نے اپنی آٹپوٹس ہوں آن کر دی ہیں تو اب آئیے چلتے ہیں سوفٹر کی طرف اور اسے جو ہے وہ ہم سوفٹر سے کمینیکیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کمینیکیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی جو پروگرامنگ کیبل ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی نائن پن ڈی ٹائپ کنیکٹر ہے میل فارم کے اندر جو اس کے اوپر لگے گا تو اس کو لگا کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کنیکٹر لگ چکا اپ ایل سی کو تو اب چلتے ہیں سوفٹر کی طرف اور ہم جو ہے اس کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو میٹسے بوشی کا جو سوفٹر ہے وہ لگتا ہے تو یہ جی ایکس ٹیویلپر ہے اسے ہم اوپن کر لیں گے میٹسے بوشی کا جو سوفٹر ہے اور سب سے پہلے ہم جائیں گے پروجیکٹ کے اندر پروجیکٹ میں جانے کے بعد نیو پروجیکٹ اوپن کریں گے اور یہ جو پی ایل سی سریز ہے یہ ایف ایک سی پی او ہے اور اس کی جو ٹائپ ہے آن لین جائیں گے اور ٹرانسفر سیٹ اپ میں جائیں گے سیریل میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کی کام پورٹ چیک کرنی ہے یہ کام فور کام فور سلیکٹ ہے اور تھرٹی ایٹ پائنٹ فور جو ہے اس کی ٹرانسمیشن سپیڈ ہے اور اسی سپیڈ پہ یہ چلے گے اگر آپ سپیڈ چینگ کر دیں گے تو یہ کمیونیکیٹ نہیں ہوگی یہاں سے کریں گے اوکے اور کنیکشن ٹیسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں سکسیسپولی کنیکٹڈ ویڈ دی ایف ایکس 3 3 3 3 سی پیو اوکے کریں گے تو ہماری پی ایل سی جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکی ہو یہ یہاں سے کر دیں گے اوکے اس کے بعد اگر ہم نے اس کے اندر کوئی بھی پروگرام رائٹ کرنا ہے تو وہ ہم رائٹ کر کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو دے دیتا ہوں میں امجیرو کا نام اور اس کے بعد یہاں پہ لگا لیتے ہیں سیمپل ایک کوائل اس کے بعد اس کو کنورٹ کریں گے کنورٹ کرنے کے بعد آن لائن جائیں گے اور رائٹ ٹو پی ایل سی کریں گے ایگزیکیوٹ کر دیں گے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی پی ایل سی جو اس کو سٹاپ کریں تو جس طرح میں نے آپ کو ابھی ڈپ سوچ دکھایا چھوٹے سوچ کو آف کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کریں گے یس ہمارا جو پروگرام ہے وہ رائٹ ہو چکا ہوا ہے رائٹ ہو رہا ہے اس کو یہاں سے اکر کر دیں گے اور یس کریں گے کمپلیٹڈ کی اپشن آگی اور اس کے بعد کر دیں گے کلوز کلوز کے بعد دوبارہ جائیں گے آن لائن کے اندر آن لائن کے اندر آن لائن کے اندر ایک اپشن ہوتی ہے منیٹر موڈ کی اور منیٹر موڈ میں جا کے ہم یہاں سے اسے کرتے ہیں آن ڈیوائس ٹیسٹ میں جائیں گے اور ایم زیرو کو سلیکٹ کر کے فورس آن کریں گے تو یہ دیکھیں یو زیرو جو ہے وہ ہماری آن ہو چکی ہوئی ہے اور اس کو میں اغراف کروں تو یہ آپ کو اس کا ساؤنڈ بھی آن آف ہونے سن رہا ہوگا اس پی ایل سی کی ایک سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ میٹسیوشی کے ساوٹوئر سے کمینگیٹ ہو جاتی ہے دوسرا اس کے ساتھ آپ ایچ ایمائی کو بھی لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس لیکچرز کے اندر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا انالاگ مرڈگل کو یوز کرنے کا طریقہ اور پی ایل سی سے کمینگیشن کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ ایک جو بڑا پوزٹیف فیچر ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس کی جو پرائس ہے وہ بڑے ریزنیبل ہے تو ہمارے پاس اس طرح کی پی ایل سیز اور ایچ ایمائیز کا تمام جو سٹاک آویلیبل ہے انٹرسٹیٹ کانیڈیٹ جو ہم سے کنٹرٹ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ